بابر آزم کے لیے ایک نئی مرسیڈیز آنے والی ہے ناظرین اگر بابر آزم نے آج انگلینڈ کے خلاف سینچری سکور کی تو بابر آزم کو ملے گی مرسیڈیز کار ناظرین ایک لڑکی جو کہ ہے تو پاکستانی لیکن رہتی انگلینڈ میں ہے اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آج بابر آزم انگلینڈ کے خلاف سینچری سکور کر لیتے ہیں تو میں اپنے بابا کی مرسیڈیز بابر آزم کو گفٹ کر دوں گی خیر ناظرین آج پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا آج دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے بارش کے 0% چانسز ہیں بارش بالکل نہیں ہونی ناظرین میچ شروع ہونا ہے ساڑھے چھے بجے ساڑھے چھے بجے پاکستان سے آپ پیئے پاکستان اور انگلینڈ کا لائف ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھ سکیں گے آپ لوگوں کو جو مین چینج آج والے میچ میں نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اپننگ پیئر میں آپ لوگوں کو سائی معیوب شاہد آج نظر نہ آئے آپ کو فخر زمان کے ساتھ محمد رزوان اپننگ کرتے نظر آئیں ناظرین نئے اپننگ پیئرز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے ایک بہترین پیئر بنا لیا جائے جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں اپننگ کرے اور پھر شاندار سینچریاں سکور کرے ناظرین میرے خیال سے تو بابر آزم اور محمد رزوان کا اپننگ پیئر بہترین تھا اسی اپننگ پیئر نے انگلینڈ کو بھی دس وقتوں سے ہر آیا اسی اپننگ پیئر نے انڈیا کو بھی دس وقتوں سے ہر آیا اور ناظرین یہ محمد رزوان اور بابر آزم اپننگ پیئر دنیا کا واحد ایسا اپننگ پیئر ہے جنہوں نے تین ہزار رنز ایسا پارٹنرشپ پورے کی ہیں دس سینچریاں ایسا پارٹنرشپ پوری کی ہیں ناظرین انہی کو رہنا چاہیے تھا لیکن چلیں کوئی نہیں نیا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کیا پتا یہ فخر زمان اور محمد رزوان والا جی اس پیئر ہے یہ زیادہ اچھا ثابت ہو جائے اور پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اچھے اپننگ پیئر کے ساتھ جائے خیر ناظرین ورلڈ کپ سکارڈ کا بھی اعلان ہو گیا ہے ورلڈ کپ سکارڈ وہی ہے جو پہلے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بس ایک چینج آئی ہے کہ عباس افریدی کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور حسن علی کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ سے نکال دیا گیا ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج پاکستان اور انگلینڈ والے میچ میں کون سی ٹیم جیتے گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ